اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و بھومو پھرو کی آج کی نئی اپیسوڈ میں ہم آپ کو لے گئے ہیں جی بالاکوٹ کی ایک بڑی خوبصورت اور حسین گاؤں گنھول میں وہاں پہ آپ آپ کو یہاں کی لوکل فلور مل کے بارے میں انٹرن ڈیڈیکشن کروائیں گے آئیے آپ کو بتاتے ہیں اس کے بارے میں پاڑوں پر جو برف باری ہوتی ہے اس کا جو پانی فیکل کا نئیر کی صورت میں یہاں سے جندر کے پاس گزرٹا ہے یہاں سے چھوٹی سی نئیر کے ذریعے اس کو جندر کے اوپر تک لائے جاتا ہے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں ہیں یہ پانی کی نئیر جو انہوں نے کٹی جی اور چھوٹی سی بنائی سی بنائی یہاں سے پر اس کو ڈلوان بنایا گیا یہاں سے پانی نیچے گرائیا جاتا ہے اس میں اور انٹائی سپیڈ کے ساتھ یہ پانی کافی نیچے نیچے جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پانی اندر کے اوپر ہی ہے اس وقت یہ دیکھیں بڑے واقعی آپ کو نظر آتا ہے انٹائی سپیڈ میں گزرٹا ہے یعنی کہ اپنا زیادہ اس کا فلو ہوتا ہے کہ کم از کم خوش نہیں دو تین مان کا نیچے پتھر ہوتا ہے یہ دیکھیں جو ابھی آپ آئیں آپ کو اندر جنگل کیا کچھ آر پر ہوتا ہے اندر لے کے جاتے ہیں بلکہ یہ مکہی کے دانے ہیں یہ اوپر ایک دبا سا بناتا ہے کہ اوڈی کہتا ہے اس اوڈی میں یہ دانیں ٹال دی جاتے ہیں اور اس کے اندر سراغ سے دانیں یہ دیکھیں یہ پتھر ہے یہ جو پیسنے والا سلسلہ ہے سارا پتھر کی ضروری ہو رہا ہے یہ فرانٹ سے آتا ہے یہ جو آپ کو بلک سی لائن نظر آرہی ہے نا پتھر کے اوپر اس کی اوپر یہ چڑیا سی بنی ہوتی ہے یہ چڑیا کا کام یہ ہے کہ یہ ٹکرتی ہے نا تو ویبریشن ہوتی ہے اس نالی کی افتر جس سے تھوڑے تھوڑے دانیں نیچے گیر رہتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور تانی جب اندر لیتے ہیں تو یہ پتھر پانی تھی سپیلز کے اس کو گناہ رہی ہے اس سے یہ مکہی جو اے ساری پیسنے والا ہے اور اس سے آتا کرتا ہے انتائی جزیز اور نیسی کا مکہی ہوتی زائتہ اس کا انتائی جبردہ سکر کا عزیز ہوتا ہے چاچا جی سے میں نے پوچھا تھا یہ ریٹ ہوگا رکھا ہے تو پتا ہے اسے کہ مکہی جو ایک من اس کو پیسنے کے میں پانچ کلو مکہی چارج ہوئی ہے یعنی آپ ان کو ایک من مکہی دیں گے تو یہ آپ کو تک تین تیس کلو مکہی واپس کرتی ہے یہ کی چارجز ہوتی ہیں اور ایک گھنٹے میں تقریباً ایک من مکہی جو اے اس کی آٹا بنا دے اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ لیں یہ آج کل کا سیزن کی وجہ سے کیونکہ مکہی کی ابھی انہوں نے کٹائی کی ہے لوگوں نے کافی زیادہ سٹارٹ ادھر پھینکا ہوئے آپ نے اپنے نام دیکھتی ہے جو جو تیار ہوتی جاتی ہے پھر لوگ آکے اٹھایا لے جاتے ہیں ٹائم وغیرہ دیا جاتے ہیں اچھا یہ جندر میں اندر یہ نیچے سے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پانی ادھر سے واپس باہر نکل رہا ہے سارا ادھر کو گھمانے کے بعد یہ پانی سارا ادھر سے باہر نکلتا ہے اچھا یہ جو پانی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اوبر پانی ہے یعنی کہ یہ جب جندر نہیں چل رہا ہوتا تو یہ ادھر سے اس کو بند کر دیتے ہیں پانی سارا ادھر سے نیچے جا رہا ہوتا ہے باقی آپ یہ ادھر درگا میں جانا دے سکتی ہیں یہ بیسکلی مہن جو ہے نا دریہا ہے کہہ لیں اس کو دریہا کہہ رہا ہوں یہ مہن کٹھا ہے یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور ہاں جی اصل بات تمہیں کہنا ہی بھول گیا بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میری ہر نہیں آنے والے یہ ویڈیو پڑھو چیزیں اور آپ کی تعمل کریں آپ کی تعمل کریں آپ کی تعمل کریں